اسلام علیکم میرا رام ڈاکٹر رویسنور ہے اور یہ دوہزار یہ دوہزار کہہ رہا ہوں یہ ہمارے پاس ہاں دوہزار اکیس کا موڈل پیپر ہے جو کہ زولوجی کا ہے پریویسلی ہم نے ایم سی کیوز دسکشن کیا تھا آپ تھوڑے سے شورٹ ان لانگ قویشنز دیکھ لیتے ہیں جو کہ زولوجی کے اندر فرسر کے آنے والے ہیں پریویسلی اگر بات کروں میں تو جو پیپر آرہا تھا تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا چونکہ فرسر کے اندر زولوجی جو ہے وہ مائنر میں آتا ہے یعنی فورٹی مارکس کا پیپر ہوتا ہے تو دو تو لانگ قویشنز تھے ٹھیک ہے دو لانگ قویشنز تھے جو کہ اراؤنڈ چھے چھے مارک کا ایک تھا تو یہ بارہ مارک کا سیکشن ہوا کرتا تھا شورٹ قویشنز کے اندر دو طرح کے قویشن آرہے تھے ایک نون ریزنگ تھے اور ایک ریزنگ تھے ریزنگ وہ ہیں کہ جن کے اندر آپ سے جو ہے وہ لوجیکل ریزن پوچھا جاتا ہے کہ کوئی کام اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے یا پھر کیسے ہو رہا ہے کیا ریزن ہے اس کے بیچے اور ایک نون ریزنگ قویشن ہوتے ہیں جو کہ بلکل سٹریٹ فورڈ قویشنز ہوتا ہے نون ریزنگ جو پوچھے ریزنگ جو پوچھے جا رہے تھے وہ آئی تنگ آراؤنڈ چھے قویشنز تھے اس میں ایسا نہیں تھا اس میں دو نو چرہ کے ڈیا وہ انکی مارکنگ سیم تھی دو دو مارک سٹھے اور بیچے اس میں دون سٹرین میں ایک gives ایک یا پانچ مارک کے پوچھے جا رہے تھا میرے ہم نون جات گہطہ ہولنگ جو تکرین میں فوڈ نہیں ہو رہے تھے ٹائم تھا وہ ٹوٹل ڈوریشن بار گھتے بھی ڈیس میں اگر اپ ہیں 20 موجود نکالرگ چالیس بنمز کی پیوبر کے لیے بچ رہے تھے اب یہاں پر ایسا سینیاریو نہیں ہے دیکھیں اگر میں نے پچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ زیولوجی کے لیے فرس شیئر کے لیے ڈیڑھ گھنٹہ دیا اس ڈیڑھ گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ نکال دیا اب یہ ایک گھنٹے کا پیپر ہے آپ کے پاس یہ جو سامنے پیپر ہے یہ ایک گھنٹے کا تو باٹنی کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ کافی ٹائم آپ کو مل رہا ہے پہلے لانگ کوئشن دیکھیں کتنے کرنا ہے ہاں لانگ کوئشن کم کر دی کیونکہ ایک گھنٹے کے اندر دو لانگ کوئشن نہیں کیا جا سکتے تو ایک ہی کوئشن کرنا ہے اور ایک ہی کوئشن کے اندر انہوں نے آٹھ نمبر کا کوئشن دے دیا اچھا انہوں نے سب کوئشن بھی دی ہے چلو سہیے دیکھ لینا ہے تو ایک کوئشن کرنا ہے بڑ اس کے دو پارٹس ہیں اے اور بی ہی کر کے دے دی ہیں تو اگر ایک پارٹ کی بات کریں تو وہ ایک پارٹ جو ہے وہ چار آہ مارکس کا ہوگا تو کرنے دو ہی ہیں تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ آہ ٹریکی ہے آہ جو زولوجی کا پیپر ہے اس کے اندر آپ کو تھوڑا فاس فاس کام کرنا پڑے گا اور اس کے اندر ڈائیگرام آپ نے بنانی ہے جہاں جہاں پر ضرورت پڑے گی تو فور اگزامپل آہ چلو اس کے پر آئیں گے ابھی پہلے میں ذرا بتا دوں تو یہ آپ کا ہو گیا چار چر مارکس کا تو ٹوٹیل آرٹ مارک ہے یہ والا آہ پارٹ ہو گیا اب آجاتے ہیں ریزنگ کہشن کے اوپر تو ریزنگ کہشن کے اندر آپ نے کرنے ہے تین question ٹھیک ہے آہ تین question کرنے ریزنگ سے اس section میں سے اور تین question کرنے ہیں نونرینینگ میں سے اور جس کے ٹوٹل مارکس ہیں وہ ہیں بارہ تو بارہ کام ٹوٹل چھے question ہو گائیں تو دو مارک کہ ہی question ہے ٹھیک ہے تو ریزنگ ٹائم مینجمنٹ کی بات کریں ہاں ٹائم مینجمنٹ کی اگر آپ بات کریں تو میں پریبیسلی کہا کرتا تھا کہ بیس سے پچیس منٹ دیں آپ ایک question کو long question کو تو اگر اس سینریو میں آپ بیس بیس منٹ دیں گے تو وہ بیس منٹ جو ہیں آپ کے آہ گلے میں آ جائیں گے کیونکہ بیس منٹ آپ ایک پارٹ کو دیں گے اور بیس منٹ دوسرے پارٹ کو دیں گے تو یہ چالیس منٹ ہو گئے آپ کے پاس ٹوٹل بیس منٹ بچیں گے جس میں آپ کو چھیک question کرنے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا تو پہلے آپ شورٹ question پر آئیں چونکہ یہ دونوں ایک ہی equal mark کے ہیں یعنی دو دو نمبر کے ہیں تو سب کے لئے time برابر جائے گا میرا rule یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک mark کے question کو آپ دھائی منٹ دیں اور دو mark کے question کو پانچ منٹ دیں تو چونکہ یہ دو دو mark کے ہیں تو پانچ منٹ دیں تو پانچ منٹ آپ نے دیئے تین question کو ٹھیک ہے یہ پندرہ منٹ ہو گئے reasoning کے اور similarly پندرہ منٹ ہو گئے آپ کے non reasoning کے تو یہ آدھا گھنٹہ آپ نے اس پہ نکال دیا ٹھیک ہے اب آکے باس آدھا گھنٹہ بچا ہے تو آدھے گھنٹے میں اگر آپ نے دو parts کرنے ہیں long question کے تو اس کے لئے آپ کو پندرہ پندرہ منٹ ایک long کو ایک long کے part کو دینے پڑے گے تو چار marks جو ہیں چار marks جو ہیں ان کو آپ نپتا سکتے ہیں کیونکہ اگر میں دیکھوں یہاں پہ تو ہو سکتا ہے مجھے نظر آئے کہ آہ تھوڑا بہت کم کام دیا ہو آہ questions تو اگر go through کریں تو سب سے پہلا question ہے کہ salient features of phylum analyida ٹھیک ہے general features یا تو phylum analyida کے Arthur product کے عمال اس کا کہ ٹھیک ہے جو basic basic features ہوتے ہیں وہ اس کے بعد classify کرنا ہے phylum کو اور اس کے بعد characters لکھنے ہیں آہ تین classes کے یہ وہی question ہے جو پہلے آیا کرتا تھا ہاں تو آچھا یہ ہے اس کا major question اگر آپ دیکھیں تو art marks ہے نا آہ ایک پورے question کے art mark ہے تو اس میں سے انہوں نے divide کیا ہے چونکہ یہ بڑا question ہے اس پہ زیادہ time لگ رہا ہے تو اس میں ہے پانچ number تو جو پانچ number والا part ہے اس کو آپ بجائے پندرہ منٹ دینے کے دیتے ہیں بیس منٹ اور جو تین mark والا part ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو aves کا لکھنا ہے یا mammals کا لکھنا ہے اور mention the name and examples of the subclass اب اس میں آپ کو پوری detail نہیں لکھنی خالی name لکھنے subclasses کے اور example لکھنی ہے بس تو یہ تین mark کا ہے تو اس میں کم time لگایا جا سکتا ہے even یہ دس دس منٹ کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے تو اس کو آپ زیادہ time دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو بیس منٹ اس سے ہاں دس منٹ ہی بچے نا اس کی تو بیس منٹ اسے دی اور دس منٹ اسے دی تو یہ والا کام کیا جا سکتا ہے ہاں پھر ہو سکتا ہے تیس منٹ کے اندر یہ دونوں نے اپٹائے جا سکتا ہے similarly define digestion describe the digestive system of men with its mechanism یہ تھوڑا بہت لمبا question ہو جائے گئی ہے پورا digestive system اور پھر اس کے ہر ایک پارٹ کا جو mechanism digestion کا اور لیبل ڈائیگرام اچھا یہ اگر کسی کی ڈائیگرام اچھی ہے تو وہ خیر پانچ منٹ بھی بنا سکتا ہے تو باقی کے پچیس منٹ سے دیے جا سکتے ہیں بڑا خیر لمبا question ہے what is cardiac cycle describe structure and function of the heart چھیک ہے cardiac cycle کی basic definition لکھنی ہے structure function لکھنا ہے اور پھر لیبل ڈائیگرام یہ بھی کیا جا سکتا ہے 30 minutes کے اندر define immunity innate immune system کو detail میں لکھنا ہے اور اس کے ساتھ یہ تو بہت ہی آسان question ہے یہ آپ کا آرام سے ہو جائے گا 20 minutes کے اندر اور یہ تو پانچ منٹ کے اندر ہو جائے گا تو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے مشکل نہیں ہے آپ کل ملا کے آپ کے پاس 30 minutes ہو سکتا ہے اگر mcq کا paper آپ کو جلد آپ سے جلدی لے لیا جائے 20 minutes کے اندر تو 10 minutes وہاں سے بھی مل جائیں گے بڑا اگر وہ لمبی کریں گے تو پھر یہ ہے کہ زیادہ time لگ جائے کیونکہ mcq سوخ سمجھ کے کرنے کیونکہ ہر ایک mcq کا ایک mark ہے تو وہ غلط نہیں کرنا ٹھیک ہے آدھا مارک ہوتا تو سمجھ بھی تھا پھر ایک mark کا ایک سکیو ہے long question کے section کو آپ نے total 30 minutes دینا ہے جس میں سے 20 minute اس پانچ والے کو اور جو 10 minute ہے وہ آپ نے دینے اس short والے کو اب آجتے ہیں short والے کے اوپر تو اس میں ہر question کو پانچ منٹ دینا ہے تین question یہاں سے کرنے پندرہ منٹ یہاں لگیں گے پندرہ منٹ یہاں لگیں گے پیپر پورا ہو جائے گا reason question کے اوپر میں proper ویڈیوز بناوں گا ٹھیک ہے بہت سارے reason question ہے ہر paper سے related تو ان کے اوپر میں proper ویڈیو بناوں گا بہت جلد آ جائے گی وہ بس میں یہ march میں free ہو جاؤں گا march کے end میں house job شاید ختم ہو جائے اگر extend نہیں ہوتی پھر اپریل کے اندر میں کوشش کروں گا کہ یہ جلدیلے نپٹا ہوں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا overview میں بتا دوں بس کہ why fats are solid and oils are liquid کیونکہ fats کے اندر fats کے اندر جو ہے وہ single bonds ہوتے ہیں انہیں saturated fatty acids ہوتے ہیں اور اس میں non saturated fatty acids ہوتے ہیں why monosaccharides are sweet whereas polysaccharides are not اب اس کی تھوڑی سی لمبی explanation ہے basically ہوتا ہی ہے کہ یہ اس کا تعلق ہمارے taste receptor کے ساتھ ہے کہ جو molecule ہمارے taste receptor کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتا ہے react کر سکتا ہے وہ produce کرے گا sweet taste جو monosaccharides ہوتے ہیں ان کے اندر OH group لگا ہوتا ہے جو کہ freely interact کر سکتا ہمارے taste receptor کے ساتھ تو وہ taste جو ہے وہ produce کرتا ہے جبکہ polysaccharides کے پاس آہ فریلی اویلیبل نہیں ہوتا تو یہ ہمارے ان کے ساتھ taste receptor کے ساتھ react نہیں کر پاتے that is why آپ کو monosaccharides کا taste جو ہے وہ sweet ملتا ہے جبکہ polysaccharides سے نہیں ہوتا why are amphibians considered unsuccessful multiple reasons ان کے ان کی skin naked ہے ان کے eggs جو ہیں وہ covered نہیں ہے آہ shells ہے ان کے اندر یوگ کا amount تو multiple reasons ہے reptile انہی وجہ سے successful ہیں کیونکہ انڈے بڑے ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہے ان کی skin covered ہوتی ان کے پاس claws موجود ہوتے ہیں آہ kidneys موجود ہیں ان کے پاس proper جو کہ آہ concentrated urine بناتے ہیں تو water کو آہ جو ہے وہ store کیا water کو جو ہے وہ بچائے جا سکتے زائے ہونے سے why are sponges considered as parazora کیونکہ ان کے پاس cells تو ہوتے ہیں بڑا ان کے پاس tissues کیلئیرز نہیں ہوتے ہیں why do you feel burning sensation of the tentacles of the jellyfish کیونکہ آہ اس کے جو tentacles ہوتے ہیں ان سے کچھ chemical release ہوتا ہے جو کہ آہ paralyze کر دیتا ہے آہ یا pain جو ہے وہ cause کرتا ہے آہ اس کے ان کے اندر pain receptors کے ساتھ react کرتا ہے why are butterfly placed in class insecta where is scorpion or place in the class arachnida کیونکہ آہ جو arachnida ہیں ان کے پاس 8 ڈانگیں ہوتی ہیں جبکہ جو insects ہوتے ہیں ان کے پاس 6 ڈانگیں جو the butterfly کے پاس 6 ہیں جبکہ scorpions کے پاس 8 ڈانگ ہیں so honeybees and dermides are regarded as social insects because وہ colony بنا کر رہتے ہیں آہ آہ ایک جوسرے کے ساتھ socially interact that is why they are social insects why in ان کے در میں division of labor بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے mill bart کے گام کرتے ہیں why in hydra digestion is mixed because اس کے اندر ایک تو extracellular digestion ہوتی ہے اس میں کھانا جو ہے وہ cell سے باہر digest ہوتا ہے پھر cell کے اندر جا کے بھی digest ہوتا ہے تو دونوں طرح کی digestion ہوتی تو وہ mix کہ لاتے ہے why the fishes exhibit single circulation circulation آہ سکتا why marsupials are born in immature state because marsupial mammals ان کے پاس پاؤچ ہوتا ہے جس میں memory glands ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کی فردر development ہوتی ہے تو یہ تو خیر بہت سو profession میں لے کر گئے ہوں ڈیٹیل میں explain کروں گا جب ہم بات کریں گے ریزنگ پوریشن پر آہ سانس question ہے differentiate between cordillagen is bonifices تو آستik آہ thighs اور آستik thighs کے درمیان فرق ہے بریف لیو لیو بیل لیو لیو ارگنیزیشن اچھا اب اس میں چارٹ بھی چارٹ نہیں بنانا ہے اس میں آپ نے پورا لکھنا ہے آہ جو لیو لیو بیل لیو ارگنیزیشن کے نیو ٹھیک ہے تو temperature کا effect ڈال دیں ڈال دیں substrate کی concentration characteristic of class sarco dina جس میں amoeba آتا ہے define metamorphosis differentiate complete and incomplete بہت سان ہے رائٹ نوڈ پور formation سیمپل سا question ہے موتی کس طرح سے بنتے ہے پیرس سیڈک پیشن بہت آہ کومن آس question ہے examples of each of the following classes آہ hydrozoa ٹھیک ہے hydra agas میں آہ اس کے بعد آگیا trimatoda آہ trimatoda کے اندر کون آتا ہے آپ کے وہ آتا ہے شاید liver fluke آتا ہے trimatoda کے اندر آہ ہاں ایک turbulent area ہے trimatoda I don't remember I think liver fluke آتا ہے یا پھر tape on zاتا ہے پھر آتی ہے ڈیفرام کی آہ پھر ہوتی ہے جو ریب ہے آہ ریب کے جب موو کرتا ہے آہ پھر آہ ور انسپیریشن میں آہ ور ان ور ایک سپیریشن میں دیفرنشیٹ بیٹوین آٹری وین آہ 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 موسیقی